یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی گناہ کے بارے میں یوں ذہن بنا لے کہ میں کچھ دن کر لیتا ہوں اس کے بعد چھوڑ دوں گا اور پھر اس پر توبہ کر لوں گا تو اس کا ایسا ارادہ کیسا ہے دیکھیں یہ خود ارادہ ایک گناہ ہے کہ میں کچھ عرصے گناہ کرتا رہوں اس کا مطلب ہے گناہ کا ارادہ کر رہا ہے یہ ایک مستقل گناہ ہے اور پھر یہ ایک بلکل بے وقوفانہ سی بات ہے اپنے آپ سے ہم کیوں نہیں سوال کرتے کہ جب ہمارے لیے ابھی گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے تو کل قوم سے طاقت آ جائے گی کہ ہم گناہ آرام سے چھوڑ دیں گے جو نفس و شیطان ابھی آپ کی اطاعت نہیں کر رہا کل وہ آپ کا مطیوع اور فرماوردار کیسے ہو جائے گا یعنی جب ہم نے گناہ کرنا ہوتا رہے تو ہم بلکل بچے مننے بن جاتے ہیں اور بلکل لولی پاپ چوس کے جیسے نفس و شیطان کہتا ہے ہم اس کے مطابقی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں ہم سے بڑا ذہین کوئی نہیں ہوتا کریت کریت کے سامنے والے کی باتوں سے نتائج مرتب کر لیتے ہیں اور سیاست پر تفسر سب کچھ لیکن جب نفس و شیطان کی باری آتی ہے تو بلکل ہم معصوم بچے سے بن جاتے ہیں یہ بلکل غلط ہے لہذا توبہ کی امید پر گناہ کرنا ایک اور مستقل گناہ ہے اور یہ ذہن بنائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو فوراں تیمم فرماتے عرض کی جاتی ہے رسول اللہ پانی تو قریب ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے میں اس لئے تیمم کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے تو آپ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ اپنی موت کو بالکل قریب تصور کرو اور یہ موت کو قریب تصور کرنا ہے یا اس بات کا ایک یقین کی ظاہری علامت ہے کہ ابھی تو نہیں مروں گا میں بعد میں موقع ملے گا مجھے گناہ چھوڑنے کا تو اس لئے ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خرستہ کل موت آ جائے اور اس گناہ سمیت قبر کے اندر پہنچے اور اللہ نہ کرے خدا نہ کرے عذابات قبر شروع ہو جائیں بہرحال یہ سوچ بالکل منفی اور بالکل غلط ہے دی ہے واقعید دی